امران خان پر حملہ اور صحافی عرش شریف کی قتل کی سازش لندن میں ہوئی تسنیم حیدر شاہ کا دعویٰ مسلم لیگ نون لندن کی ترجمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے شخص تسنیم حیدر شاہ نے دعویٰ کیا ہے کہ جیمن تریک انصاف امران خان پر حملہ اور صحافی عرش شریف کی قتل کی سازش لندن میں ہوئی تسنیم حیدر شاہ نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ گزشتہ بیس سال سے مسلم لیقنون سے منسلک ہوں نواز شریف کے ساتھ حسن نواز کے دفتر میں تین ملاقاتیں ہوئیں مجھے میٹنگ کے لئے بلا کر بتائے گئے کہ عرشت شریف اور عمران خان کو قتل کرنا ہے پہلی میٹنگ آٹھ جولائے دوسری بیس ستمبر اور تیسری انتیس اکتوبر کو ہی ترجمانے بتائے مجھے کہا گیا کہ نئے آمی چیف کی تقرری سے پہلے عرشت شریف اور عمران خان کو راستے سے ہٹانا ہے ناصر بٹ نے نواز شریف سے میرا تعرف گجرات کے مضبوط شخص کے طور پر کروایا نواز شریف سے کہا گیا کہ تصنیم حیدر کے پاس شوٹرز ہیں اور یہ کام کر سکتے ہیں نواز شریف نے مجھے کہا کہ شوٹر آپ مہیا کریں انہوں نے کہا آپ کو وزیر آباد میں جگہ دیں گے اور الزام پنجاب حکومت پر آئے گی جب میں نے انگار کیا تو مجھے بتایا گیا کہ ہم نے شوٹرز کا بندبست کر لیا ہے نصیم حیدر شاہ کا کہنا ہے کہ میرے پاس ان ملاقاتوں کی تصاویر بھی موجود ہیں سازر سے برطانوی پولیس کو آگا کر دیا دو ملاقاتوں میں صرف میں نواز شریف اور ناصر بٹ موجود تھے پاکستان کے تحقیقات اداروں نے بلائے تو بیان دینے کے لئے جاؤں گا نواز شریف نے کہا کہ مریب نواز کو لندن آنے دیں پھر منصور پیپر عمل کریں گے انہوں نے کہا پارٹی کو معلوم تھا کہ عرشت شریف کینیا میں ہے اور اسے قتل کرانا ہے مجھے قیادت کے جانب سے کہا گیا کہ عرشت شریف کینیا میں ہے